نمسکار دنور کی بڑی خبروں میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں پروین شیخ آج اس بلٹن میں بات ہوگی ایم پی سے لے کر راجستان تک بی جے پی میں مچی بھگاوت کی دو ہزار چوبیس چناف کے لیے بی جے پی کی نئی ساجش کی بات کریں گے مہوا کو لے کر بی جے پی کے آروپوں کی تیلنگانہ کو لے کر بی جے پی امیدواروں کی پہلے لسٹ کی ساتھ ہی جانیں گے کیسے کملات نے سیم شیوراج کو دکھایا آئی نہ اور بلٹن کے آخر میں بات ہوگی بڑتی مہنگائی سے پریشان آم جنتہ کی اس کے ساتھ ہی اور بھی کئی بڑی خبروں سے آپ کو کروائیں گے روبرو لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر یوپی کانگریس پردیش ادھش اجیرائی کا بڑا بیان کہا آزم پریوار کو پرطاریت کر رہی ہے بھاجپا سرکار کانگریس پارٹی پوری طرح سے سپا نیتا کے ساتھ مڑیپور میں سامپردائیگ ٹکراو کا دور جاری راججے میں 26 اکٹوبر تک بڑھائے گیا انٹرنیٹ بین پولیس مہانے دیشک نے راججے کی استثیتی پر جتائی چنتہ 36 گھر میں مہادیو ایپ پر راج نیتی تیز سیم بگیل نے کیندر سے پوچھے سوال کہا ہم نے تو کاروائی کی آپ کیا کر رہے ہیں دیوالی چھٹ کے موقع پر گھر جانے میں نہیں ہوگی پریشانی ریلوے چلا رہا ہے 283 اسپیشل ٹرینے یاتریوں کی سویدہ کیلئے ریلوے نے پوچھے سپیشل ٹرین چلانے کا کیا اعلان یہ تو تھی سرکھیاں اور عباد آج کی سب سے بڑی خبر کی مدبردیش اور راجستان میں بی جی پی نے جیسے ہی اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ویسے ہی دونوں راججوں میں بی جی پی نیتریت کے خلاف گصہ دیکھا جا رہا ہے دونوں ہی راججوں میں بی جی پی میں مچے بوال سے پارٹی کی حالت خراب بتائی جا رہی ہے تو کیسے بی جی پی نیتا اور کارے کرتاؤں نے موڈی اور شاہ کے خلاف کھولا مورچا دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں بی جی پی میں بغاوت ہو گئی پارٹی نے 21 اکٹوبر کو ایم پی کے لیے بانوے اور راجستان کے لیے 83 امیدوار گھوشت کیے تھے اور امیدواروں کا نام سامنے آنے کے بعد سے ہی بغاوت ہو گئی سب سے پہلے تو جبلپور کے پرانتیے کاریالے میں بی جی پی کے پردیش پر بھاری بھپندر یادف کا گھیراو کر لیا گیا ان کے سرکشہ کرمی کو پیٹ دیا گیا اور آج نشانے پر جوتی رادیتی سندھیا تھے گوالی ار پورو سیڑ سے منہ لال گویل کی جگہ سندھیا کی رشتے دار مایا سنگھ کو بی جی پی نے ٹکٹ دیا تو گویل سمرتھک سندھیا کے محل جی ویلاس پیلس تک پہنچ گئے گویل کی سمرتھک سندھیا کی کار کے سامنے لیٹ گئے سمرتھکوں کا گصہ دیکھ سندھیا نے آشوا سندھیا کی وہ کارکرتاؤں کی بات ہائی کمان تک پہنچا دیں گے اس بیچ مناور سے بی جی پی ویدھائک رنجنا بھگھیل نے اپنا ٹکٹ کٹنے کا آروپ کیلاش ویجے ورگیے پر لگا دیا کہا بی جی پی نے آدی واسی محلہ کا اپمان کیا ان کے سمرتھکوں نے ویجے ورگیے کی خلاف جم کر نارے بازی کی تو بھند ویدھائک سنجیف سنجھ سنجو کے سمرتھکوں نے ٹکٹ کٹنے پر سیم شیوراز سنگھ ناریندر طومر اور جوتیر عدیتی سندھیا کا پتلا فوق دیا سنجو نے بھی چناب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے بھوپال دیواز سیدھی میں بھی بی جی پی نیتاؤں کی بغاوت کی خبریں ہیں تو دوسری اور راجستان کے حالات بھی بہت خراب دیکھ رہے ہیں جیپور راج سمن چطورگڑ الور بوندی اور ادیپور میں کارکرتا ویروت پرداشن کر رہے ہیں راج سمن سے دیپتی مہیشوری کو پھر سے بھاچپا کی امیدوار بنانے کے ویروت میں کارکرتا سڑک پر اتر گئے چطورگڑ سے ویدھائک چندربان سنگھ آکیا کا ٹکٹ کٹا تو ان کے سمرتھکوں کے نشانے پر پردیش ادھکش سی پی جوشی آ گئے بی جی پی کارکرتاؤں نے پردیش ادھکش کا پتلا فوقہ ان کے مدھوان کالونی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا آکیا نے کہا کہ پارٹی کے پاس دو دن کا وقت ہے اگر ٹکٹ نہیں ملا تو میں نردلیے چناو لڑوں گا سانگ نیر چیمو ادھے پور کوٹا الور میں بھی بی جی پی میں بغاوت کے حالات بنے ہوئے ہیں ایم پی اور راجستان کی بغاوت نے موڈی کی مشکلوں میں اضافہ کر دیا ہے ادھر دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناووں کو لے کر بھی موڈی سرکار مشکل میں ہے دو ہزار چوبیس میں ستہ حاصل کرنے کے لیے بی جی پی الگ الگ ہتھکنڈے اپنا رہی ہے اپنا پرچار کرانے کے لیے اس نے پہلے دیش کے شروع ویرو کو چنا اب اس کے نشانے پر دیش کا ایک ویبھاگ اور آ گیا ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ دو ہزار چوبیس میں ستہ کی لڑائی کتنی مشکل ہے یہ بی جی پی کو بہت پہلے ہی سمجھ آ چکا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار اپنے کارکال کے دوران کیے گئے کاموں کو سینہ کی ذریعے لوگوں میں پرچار کرنے پر مجبور ہے اتنا ہی نہیں اب بڑے سرکاری ادھکاری بھی سرکار کی یوجناوں اور اپلبدیوں کا پرچار کرتے نظر آنے والے ہیں لیکن جیسے ہی سرکار کی طرف سے اس بات کی گھوشنا کی گئی کانگریس کی طرف سے سرکار پر زوردار حملہ بولا گیا کانگریس ادھکش ملکارجن کھڑگے نے سوشل میڈیا ایکس پر لکھا کہ موڈی سرکار موڈی سرکار کی سبھی ایجنسیاں سانسطھان ہتیار ونگ اور ویبھاگ اب آدھکارک طور پر پر پرچارک ہیں ہمارے لوگتنتر اور سمویدھان کی رکشہ کے مدنظر یہ ضروری ہے کہ ان آدیشوں کو ترند واپس لیا جانا چاہیے جو نوکر شاہی اور ہمارے سشستر بلو کے راجنیتی کرن کو بڑھاوا دیں گے اپنے ٹویٹ کے ساتھ ملکارجن کھڑگے نے وہ پتر بھی پوسٹ کیا جو انہوں نے پیام موڈی کو لکھا ہے کھڑگے نے کہا موڈی سرکار ہمیشہ صرف پرچار میں ہی لگی رہتی ہے جب ان کے خلاف دیش میں ایک ماحول بن رہا ہے تب انہوں نے ایک آدیش نکالا ہے کہ افسر اب ان کی سرکار کے پرچار کے لیے رت پربھاری بنیں گے اب وہ سرکاری کام چھوڑ کر سرکار کی رتیاترہ نکالیں گے اس سے پہلے فوجیوں کو بھی آدیش دے دیا کہ جب وہ چھٹی پر گھر آئیں تو سرکاری یوگناوں کا پرچار کریں جو ہمارے جاؤاز فوجی اپنے گھر جاتے ہیں تو پریوار کے ساتھ رہتے ہیں آرام کرتے ہیں اپنی پاریوارک ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں سرکاری افسروں کا کام رت یاترہ نکالنا نہیں ہے فوجی کا کام سرکار کا پرچار کرنا نہیں ہے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ افسروں اور فوجیوں کا اس طرح سے کوئی سرکار پرچار کے لیے استعمال کر رہی ہے اپنی یوجناوں کے پرچار کے لیے فوجیوں اور افسروں کا استعمال مت کیجئے بھاجپا یہ سب کروا کر دیش کو کمزور کر رہی ہے لوگتانترک سسٹم کو ختم کر رہی ہے ستہ کی اس لڑائی میں کانگریس بھی ہتیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے ادھر مہوا بھی بی جی پی کے سامنے ہتیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے مہوا نے اپنے تیوروں اور ارادوں سے صاف کر دیا ہے کہ وہ بی جی پی کے ساتھ آر پار کی لڑائی کا من بنا چکی ہے تو کیسے اپنے ہی جال میں فس رہی ہے بی جی پی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سانسد میں سوال پوچھنے کے آروپوں کا سامنا کر رہی ٹی ایم سی سانسد مہوا مہترہ کے ماملے میں کانگریس نیتا ادھر رنجن نے کہا کہ سدن میں ہم جنتا کی پرتی نیتھی ہوتے ہیں جب بھی کوئی ہمارے پاس سوال ہوتا ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ادھر رنجن نے سانسد مہوا مہترہ کے ماملے کی جانچ کرنے کو گٹھت ایتھکس کمیٹی کو لے کر کے بھی سوال اٹھائیں انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں اتنی تتپرتہ دکھائی اور ایتھکس کمیٹی بنا کر کے جانچ شروع کرنے کا ایسا طریقہ پہلے کبھی نہیں دیکھا سدن کے اندر ہر سدسیے کو بولنے کا ادھکار ہے سرکار رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس نیتا نے آروپ لگایا کی سرکار ایک خاص ادھیوک پتی کو بچانے کی اتنی اتسک ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف سوال پوچھتا ہے تو وہ دیش کا دشمن بن جاتا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ایک ادھیوک پتی کے خلاف آواز اٹھانے پر کانگریس سانسد راہول گاندھی کے خلاف بھی کاروائی کی گئی تھی مہوہ مہترہ پر آروپ لگانے والے سدسیوں کو لے کر کانگریس نیتا نے یہ بھی کہا کہ سرکار کے نمائندے جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو سی بی آئی ایڈی جیسی تمام ایجنسیاں ہیں ان سبھی کو تینات کر دیجئے آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی نیتا اور سانسد نشکان دوبے نیٹی ایم سی نیتا مہوہ مہترہ پر سنسد میں سوال پوچھنے کے لیے رشوت لینے کا آروپ لگایا تھا انہوں نے لوگ سبہ سدسی اوم بلہ کیندری آئی ٹی منتری اشوینی ویشنو اور اپنے راجی منتری راجیب چندر شیکھر کو پتر لکھ کر کے ان آروپوں کی جانچ کی مانگ کی تھی جس کے بعد سے مہوہ کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے لیکن مہترہ لگا تار بی جی پی کو برابر کا جواب دے رہی ہے جس سے بی جی پی گھرتی ہوئی دکھ رہی ہے کانگریس بھی مہوہ کی اس جنگ میں اس کے ساتھ ہے جسے بی جی پی دباب میں ہے دباب میں تو تیلنگانہ بی جی پی بھی ہے آج تیلنگانہ کو لے کر بی جی پی نے اپنے امیدواروں کی پہلی لسٹ جاری کر دی تو کون سے دگجوں پر بی جی پی نے لگایا داؤں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ چنابی تیاریوں کے ماملے میں تیلنگانہ میں پچھڑتی دکھائی دے رہی ہے بی جی پی بی جی پی نے آج باون امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے اور بی جی پی کی سوچی میں سب سے چوکانے والا نام پارٹی بیدھائیک ٹی راجہ سنگھ کا دکھائی دے رہا ہے ٹی راجہ سنگھ کو بی جی پی نے پیغمبر صاحب پر کی گئی ٹپنی کے چلتے نلمبت کر دیا تھا لیکن چناب میں دھروبی کرن کے سہارے ووٹ حاصل کرنے کی بی جی پی کی رنیتی نے ٹی راجہ سنگھ کا صرف نلمبن ہی رد نہیں کر آیا بلکہ انہیں ٹکٹ بھی دے دیا گیا ہے ٹی راجہ سنگھ کو گوش محل سیٹ سے میدان میں اتارا گیا ہے اس کے علاوہ تیلنگانہ کے پورو پردیش ادھیاکش بندی سنجھے کمار سمیت اپنے تین سانسدوں کو بی جی پی نے ٹکٹ دیا ہے کریم نگر سے سانسد بندی سنجھے کمار کو کریم نگرد بیدھان سوہ شیطر سے نظام آباد کے سانسد اربین دھرم پوری کو کوراٹلا بیدھان سوہ شیطر سے اور آدیلہ باد کے سانسد سویم بابو راو کو بواتھ بیدھان سوہ شیطر سے امیدبار بنایا گیا ہے تو وہیں بی آرس پارٹی سے بی جی پی میں آئے پورو منتری اٹالا راجیندر کو خجورا باد سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی جی پی کے کیندری نیترطو نے انہیں پردیش میں چناب ابھیان سمیتی کا مخیہ بنایا ہے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد راجیندر نے اس سیٹ پر ہوئے اپچناب میں جیت درج کی تھی بی جی پی کی سوچی میں بارہ مہیلاؤں کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے تیلنگانہ میں سیدھی ٹکر بی آرس اور کانگریس کے بیچ ہے لیکن بی جی پی بڑی پارٹی ہونے کے ناتے اپنی موجودگی درج کرانا چاہتی ہے ادھر ایم پی میں بی جی پی اور کانگریس میں مخیہ مقابلہ ہے پی سی سے چیف کمنلات اور شیوراست کے بیچ زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے آج پھر کمنلات نے اپنے بھاشن میں شیوراست کی دھجیاں اڑا دی تو کیا کہا کمنلات نے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ مندر پردیش کا سیاسی پارا گرمایا ہوا ہے بی جی پی اور کانگریس میدان میں آمنے سامنے ہیں لیکن پردیش میں بی جی پی کی مشکلیں کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے بی جی پی کو کانگریس لگاتار راج میں گھیر رہی ہے اسی کڑی میں کانگریس نے ایک بار پھر مکہ منتری شیوراست چوہان کو آڑے ہاتھو لیا ہے پی سی سے چیف کمنلات نے سیونی کے گوپال گنج میں ایک عام صبح کو سمبودیت کرتی ہوئے کہا کہ شیوراست سنگھ چوہان گھوشنا پر گھوشنا کیے جا رہے ہیں اور وہ اب تک بائیس ہزار سے زیادہ گھوشنایں کر چکے ہیں شیوراست سنگھ سے اس چناوی دور میں کچھ بھی گھوشنا کروائی جا رہی ہے آگے اور کیا کچھ کہا ہے کمنلات نے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں شیوراست سنگھ جی آئیں گے گھوشنا کریں بائیس ہزار گھوشنایں کریں ہیں آج کل تو ان کی گھوشنا مشین ڈبل سپیڈ پر چل رہی ہے اور جھوٹ کی مشین بھی ڈبل سپیڈ چل رہی ہے جو جھوٹ بلوانا بلوانو جا ندی بھی نہ ہوئے وہاں پھول کی گھوشنا کر دیں گے آپ کو یہ شیوراست سنگھ جی کا اٹھارہ سال کا ریکارڈ ہے میں تو شیوراست سنگھ جی سے پوچھتا ہوں شیوراست سنگھ جی آپ نے دیا کیا اس کا جواب دے دیجئے مہنگائی دی بے روزگاری دی بے روزگاری اور بھرشنا چار دیا ہماری شکشہ اور بے بستہ چوپٹ کری شیوراست سنگھ جی آپ نے یہ دیا ہے کمالنات نے آگے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے شیوراست سنگھ چوہان سے سوال کیا کہ وہ صرف اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اٹھارہ سال کے شاسن میں انہوں نے مدھے پردیش کو کیا دیا شیوراست سنگھ چوہان کی سرکار نے اتنے سالوں میں راجی کو صرف مہنگائی بے روزگاری اور بھرشنا چار دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کمالنات کے اس بیان پر شیوراست کا کیا پلٹوار ہوتا ہے کمالنات کے اس بیان سے شیوراست کھیمے کی چنتہ اور بڑھ گئی ہے چنتہ تو غزہ کو لے کر بھی بڑھتی جا رہی ہے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو آج سولہ دن ہو چکے ہیں اس جنگ کا سب سے زیادہ خامیازہ فلسطین کو بھگتنا پڑ رہا ہے اسرائیل لگاتار ہواہی حملے کر رہا ہے آج اس نے ویسٹ بینک کے جنن الانسار مسجد کے ایک انڈرگراؤنڈ امارت کو نشانہ بنایا تو کیسے غزہ میں ہیں تازہ حالات دیکھتے ہیں یہ رپورٹ غزہ کو اسرائیل لگاتار نشانہ بنا رہا ہے وہاں عام ضرورتوں کی چیزوں کی کمی ہو گئی ہے یہاں تک کہ پینے کے پانی کی بھی قلت ابھی دکھائی دے رہی ہے مصر غزہ رافہ کروسنگ برڈر کھولے جانے کے بعد سے غزہ میں راہ سامگری پہنچنا شروع ہو گئی ہے لیکن یہاں کے حالات بہت خراب بنے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیلی سینہ کا نشانہ پہلے اسپتال بنے پھر نو سو سال پرانا چرج ویسے اسرائیل اسپتال سے حملے میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کر رہا ہے دوسری اور اب اسرائیل نے ویسٹ بینک میں بنی مسجد کو بھی نشانہ بنایا ہے مسجد میں کئی لوگوں نے شرن لے رکھی تھی ایسے میں جانمال کے بڑے نقصان کے خبر سے انکار نہیں کیا جا سکتا ویسے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس کے کمانڈر سینٹر کے روپ میں استعمال کی جا رہی تھی اسرائیل نے ویسٹ بینک میں جینن کے ریفیوزی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا ہے رویوار کو اسرائیل نے نورد گزہ میں عربی بھاشا میں لکھے پرچے گرائے ہیں ان پرچوں میں لوگوں کو اتری گزہ خالی کرنے کی چیتاونی دی گئی ہے اسرائیلی سینہ نے لوگوں سے کہا ہی کہ اگر علاقہ خالی نہیں کیا تو انہیں بھی آتنکی سنگٹن ہماس کا ساتھی سمجھا جائے گا اس بھی سعودی عرب نے پشمی دیشوں کی آلوچنہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ہماس نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تھا تو ان کی اور سے تیکھی پرتکریہ آئی تھی لگن اب اسرائیل غزہ میں مسلم بسنیوں کو اجار رہا ہے تو پشمی دیشوں نے چپی سادلی ہے اسرائیل اب اسپتال چرچ مسجد سبھی کو نشانہ بنا رہا ہے بولیڈن کے آخر میں بعد مہنگائی کی مار کے موڈی رات میں کمر توڑ مہنگائی نے عام جنتہ کو رولا دیا ہے پیم موڈی اپنے بھاشن میں دیش کی ارتھو بوستہ کی مضبوطی کو لے کر خوب دلیلیں پیش کرتے ہیں لیکن جب بات کمر توڑ مہنگائی پر بولنے کی آتی ہے تو موڈی مون دھارن کر لیتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہی کہ کانگریس ہمیشہ سرکار سے بڑتی مہنگائی اور بے روزگاری کو لے کر سوال پوچھتی ہے اسی کڑی میں ایک بار پھر سے کانگریس نے سرکار کو گھیر لیا ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تیوہاروں کا سیزن شروع ہو چکا ہے لیکن مہنگائی کے قارن بازاروں کی رونہ غائب ہے روزمرہ کی استعمال ہونے والی تمام چیزوں کی قیمتوں میں لگاتار بڑوتری ہو رہی ہے عمومن اس موسم میں ہاری سبزیوں کے داموں میں کافی گراوٹ ہوتی تھی لیکن اس بار حال بے حال ہے ٹامانٹر سے لوگوں کو راحت کیا ملی اب پیاس کے دام آم آدمی کے آنکھوں میں آنس اولا رہے ہیں اپنی سرکار کی واہ واہی لوٹنے والی بی جے پی نے اس سمیدن شل مدے پر موندھارن کر لیا ہے جس کے بعد کانگریس نے سرکار کو لے کر سوال کھڑے کیے ہیں مودے سرکار میں ادھیوک دھندے چوپٹ نہ بچت نہ روزگار توہاری سیزن میں بھی کم نہیں ہو رہی ہے مہنگائی کی مار توہاروں کے اس موسم میں ضروری چیزوں کے دام بڑھنے کی خبریں ہر دن آ رہی ہیں چنتر جنک روپ سے بڑھتے پیاس کے دام پر آج کی اس رپورٹ کو دیکھیں ایشیا کی سب سے بڑی پیاس بندی لاسل گاؤں میں 9 اکٹوبر سے 20 اکٹوبر کے بیچ تھوک دام 2360 روپے پرتی کونٹل سے بڑھ کر 3301 روپے پرتی کونٹل تک پہنچ گئے یعنی قریب 40 فیصدی کی بڑھ اتری ہوئی ہے تھوک بندیوں میں پیاس کے دام بڑھنے کا اثر خدرہ بازار پر بھی پڑا ہے اپو بھوکتا ماملوں کے منترالے کے انسار ایک جولائی 2023 کو پیاس کی خدرہ قیمت 24 روپے 17 پیسے کلو تھی جو 19 اکٹوبر کو 35 روپے 94 پیسے پرتی کلو ہو گئی یعنی لگ بھک 50 فیصدی زیادہ کئی جگہ پر تو پیاس 60 روپے کلو مل رہا ہے سوچئے دال سبزی سے لے کر پکوانوں تک میں استعمال ہونے والا پیاز یدی اتنا رولائے گا تو عام اور غریب لوگ تو ہار کیسے منائیں گے لوگ اب ترست ہو چکے ہیں آنے والے چناؤں میں جنتہ کمر توڑ مہنگائے کے لیے ذمہ دار پردھان منتری موڈی اور بی جے پی کو موہ توڑ جواب دے گی دراصل کانگریس کا کہنا ہے کہ موڈی راز میں جنتہ ترست ہو چکی ہے اور اس کا جواب آنے والے چناؤں میں موڈی سرکار کو ضرور دے گی لیکن آپ کانگریس کے آروپوں کے بعد بی جے پی کی طرف سے کیا پرتکریہ آتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا تو آج اس بولٹین میں اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائیو نمسکار